کیسے ہو ڈھرکیو تو چلیے شروع کرتے ہیں بینہ کسی دیری کے اپیسوڈ کے شروعات میں جونی کہتا ہے کیا تم نے کیا کہا یہ کون سا سال ہے گرینڈپا اسے کہتے ہیں کیا ہوا یہ دو ہزار انیس ہے اس میں اتنی چوکنے والی بات کیا ہے کیا تم کیلینڈر دیکھنا چاہتے ہو جونی گرینڈپا کو پکڑتا ہے اور کہتا ہے چلو ہم تمہارے گھر چلتے ہیں جلدی ابھی ہی چلو گرینڈپا کہتے ہیں رکو رکو میری گرینڈ ڈاٹر ابھی بھی وہاں پہ پڑی ہوئی ہے وہ بھی ننگے ہے ہم اسے یہاں چھوڑ کے ایسے نہیں جا سکتے ہیں نیک سین میں ہم دیکھتے ہیں وہ گرینڈپا یہ گھر پہنچ چکا ہوتا ہے اور وہ کیلینڈر میں دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اسے تو 2089 ہونا چاہیے تھا اس کے بعد وہ اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کیا یہ میں ہوں وہ اپنے چہرے پہ نشان وہ سب ڈھوننے لگتا ہے کہ وہ سب بیوٹی فوڈ مارک اس کا وہ کہاں پر ہے گرینڈپا کہتے ہیں آج کل کی یہ ینگ جنریشن کے بچے بھی نہ جانی ان سے پوچھتا ہے کہ اس یونیٹی کا لیڈر کون ہے گرینڈپا اسے کہتے ہیں کون سا لیڈر آخر تم یہ کیا بات کہہ رہے ہو اور وہ اس سے کہتے ہیں کہ یہ ایک ہستیہ ہے ہمارے جیسے یہاں پہ اور بھی کنٹریز ہے اور پھر وہ ان کنٹریز کے نام لیتے ہیں اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں پر کوئی یونیٹی نہیں ہے جانی کافی ٹینشن میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے ہستیہ یہ سب پہلے انڈیپینڈنٹ کنٹریز ہوا کرتی تھی یونیٹی سے پہلے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایکسپریمنٹ والے بلاسٹ میں میری سول وقت میں پیچھے آ گئی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکی اٹھ چکی ہوتی ہے اب اس کی حالت پہلے سے ٹھیک دکھ رہی ہے گرینڈپاو سے دیکھ کے کافی خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کڈ میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ تم اٹھ گئے وہ لڑکی ان سے کہتی آخر میں یہاں پہ کیا کر رہی ہوں میں گھر پہ کیا کر رہی ہوں مجھے لائے کہ ہم لوگ ابھی بھی جنگل میں لکڑیاں کٹ رہے تھے گرینڈپاو سے کہتے ہیں تم نے تو مجھے بلکل ہی ڈرا دیا تھا تمہیں ایک زہریلے سامپ نے کٹ لیا تھا مگر لکڑی یہی وہاں پہ تھے اور انہوں نے تمہاری جان بچائی وہ لڑکی جونی کو برا بھلا کہنے لگتی ہے گرینڈپاو سے کہتے ہیں کڈ انہیں برا بھلا مت کہو وہ کہتی ہے گرینڈپا آپ اس کی مدد کیوں کر رہے ہیں اس نے میرے پچھوارے کو دیکھا جونی کہتا ہے آپ یہاں سے جائیے گرینڈپا آپ دوائیاں لے آئیے وہ تیار ہو گئی ہوگی میں اسے سمجھا دیتا ہوں اب گرینڈپاو وہاں سے دوائی لینے کے لئے چلے جاتے ہیں وہ لڑکی کہتی ہے کیا وہ تم ہو جس نے میرے گھاؤ پہ میڈیسن لگائی ہے جونی کہتا ہے ہاں میں نے ہی تمہارے پچھوارے پہ میڈیسن لگائی ہے اور ہاں میں نے ہی تمہارے پچھوارے میں سے اس زہر کو بھی نکالا وہ بھی مو سے چوس کے کیا آپ تم سیٹسفائی ہو وہ لڑکی کہتی ہے آخر تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا اب مجھ سے شادی کون کرے گا جونی کہتا ہے میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا اگر میں یہ نہیں کرتا تو کیا تم یہ چاہتی کہ تمہارے گرینٹ پا یہ کرتے ہیں اور اس طرف جونی سوچ رہا ہوتا ہے کہ آخر کار میں پاسٹ میں کیوں ٹریول کرنے لگا اس بلاسٹ کے قرارن تو مجھے کچھ دور تک باہر فیک دیتا لیکن میں تو سیدھے پاسٹ ہی میں آ گیا جونی اس سے کہتا ہے تم ابھی تک فلی ریکاور نہیں ہوئی ہو جاؤ اور تھوڑا آرام کرو وہ لڑکی اس سے کہتی ہے تم تمہارا نام کیا ہے اس کے بعد جونی اسے اپنا نام بتاتا ہے یہ وٹان لیکن ہم لوگ اسے جونی کہیں گے اس کے بعد وہ لڑکی اپنا نام بتاتی ہے لی وانر اور وہ اس سے کہتی ہے آخر تم جنگلوں کی اتنوں بیچو بیچ کیا کر رہے تھے تم ہمارے گاؤں کے تو نہیں لگتے جونی کہتا ہے مجھے نہیں پتا جب میں اٹھا تب میں نے پانی بہنی کی آوات سنی لی اس سے کہتی ہے کیا کیا تم نے وہ دیکھ لیا لی کہتی ہے یہ ایمپوسیبل ہے ایسا ہوئی نہیں سکتا تم اس وقت ترنتی اٹھے تھے اور تمہارا ویجن اتنا کلیر نہیں ہوگا وہ بلر ہوگا یہ کوئی چانسی نہیں ہے کہ تم نے دیکھا ہوگا جونی کہتا ہے نہیں میرا ویجن پورا کلیر تھا جب میں اٹھا تھا لی کہتی ہے مجھ سے مزاگ کرنا بند کرو تم مجھے جان مجھ کے گصہ دل آرہے ہو تم نے اصل میں کچھ بھی نہیں دیکھا ہے جونی کہتا ہے تم اپنے ٹوائلٹ کے بارے میں بات کر رہی ہو نا سوری مگر میں نے وہ دیکھ لیا تھا لی اس پہ کافی زیادہ گصہ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے میں تمہیں مار دوں گی جونی اس سے کہتا ہے تم شانت رہو ورنہ تمہارا گھاؤ اور بھی زیادہ خراب ہو جائے گا جیسے ہی وہ اس پہ حملہ کرنے کے لیے جاتی ہے اس کا پچھوڑا بہت زور سے درد کرنے لگتا ہے اور وہ نیچے گر جاتی ہے جونی کافی گصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں نے تم سے کہا تھا تمہیں آرام کرنا چاہیے تھا گصہ کیوں نہیں ہوگا بھائی اتنا محنت سے ٹھیک کیا ہے اور اگر اصلی والا جونی ہوتا تو ابھی تک تو ٹھیک ہی ہو جاتی اس کے بعد جونی اس کے پینٹ اور اس کے پینٹ کے اندر جو چیز ہے وہ بھی اتار دیتا ہے وہ چلا کے کہنے لگتی آخر کار یہ تم کیا کر رہے ہو جونی کہتا ہے ہلو مت میں اس پہ مساز دے رہا ہوں تاکہ تمہیں اور درد نہ ہو اور وہ بہت زور زور سے چلا رہی تھی وہ والا نہیں چلا رہی تھی کوئی غلط نہیں سمجھے گا اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے گرینڈپا وہاں پہ میڈیسن لے کے آتے ہیں گرینڈپا اس لڑکی سے کہتا ہے کڑ آخر کار تم نے یہ بلینکٹ کیوں ہو رہی ہے آج موسم بہت زیادہ گرم ہے لی کہتی ہے گرینڈپا آج سے یہ اور میں دشمن ہے اس دن تک جب تک میں مر نہ جاؤں گرینڈپا جونی سے پوچھتے ہیں کہ برادر کیا ہوا جونی کہتا ہے زیادہ کچھ نہیں ہوا زیادہ باؤنسی تھے اور انہیں چھونے میں تو مزا ہی آ گیا لی جونی سے کہتی ہے میں دویں وارننگ دے رہی ہوں اگر تم نے کبھی بھی اس بات کا کسی اور کے سامنے ذکر کیا تو میں تمہیں مار دوں گی جونی کہتا ہے تمہارے جیسے ایک فلیٹ چیسٹڈ گرل کے لیے اپنے پچھوارے کے علاوہ دینے کے لیے اور کیا ہی ہے مجھے تم میں ذرا بھی انٹرسٹ نہیں ہے اوڑڈ مین آپ اسے دوائی دے دیجئے ان کی بات مان لو جونی لی سے کہتا ہے مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا تم جیو یا مرو مجھے بس اپنی ریپوٹیشن کے چنتہ ہے جو کی ہے گارڈ آف میڈیسنز لی کہتی ہے اگر تمہیں گارڈ ہو تو میں ایک فیری ہوں اور میں یہ پینے سے بالکل منع کرتی ہوں جونی کہتا ہے اگر ایسی بات ہے تو تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ تم اسے پینا نہیں چاہتی ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اسے ڈیریکٹلی وہاں پہ اپلائے کرنا چاہتی ہو جونی اس سے کہتا ہے تو لگتا ہے ایک اور بار اپنا پچھوڑا دکھانے میں کوئی حرض نہیں ہے فیری کیا میں تمہارا گھاؤ فیر سے چیک کر سکتا ہوں لی کہتی ہے نہیں میرے پاس بالکل متانا نیک سینو میں ہم دیکھتے ہیں لی چپ چپو دبائی پی لیتی اور وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ یہ میری پینٹ اتارنے کے بارے میں سوچ رہا ہے گرینٹ پا پوچھتے ہیں کیا میری ڈاٹر بلکل ٹھیک ہے جونی کہتا ہے ہاں وہ بلکل ٹھیک ہے تھوڑے بہت ٹریٹمنٹ کے بعد وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی ویسے میرے پاس جانے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں ہے تو کیا میں یہاں پہ کچھ دن کے لیے رہ سکتا ہوں اگر آپ برا نہ مانے تو گرینٹ پا کہتا ہے کوئی پرابلم نہیں ہے جب تک آپ اسے ٹھیک نہ کر دیں سین چینج ہوتا ہے اور اب رات ہو چکی ہوتی ہے لیر سپنے میں بھی چلا رہی ہوتے اگر نہیں میری پینٹ مت اتارو میری پینٹ مت اتارو جونی بھی دوسرے کمرے میں سویا ہوا ہوتا ہے اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اگر میں سچ مچ ٹائم میں پیچھے آ گیا ہوں تو یہ باڈی کس کی ہے اگر لی اور اس کے گرینٹ پا کی بات مانی جائے تو میں یہاں سے بلکل نہیں ہوں اگر ایسی بات ہے تو میں وہاں جنگل کے بیچو بیچ کیا کر رہا تھا اور یہ بھی کہ میری باڈی اتنی زیادہ ویک کیوں ہیں اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ جب میں لی کو دیکھتا ہوں تو میں بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو جاتا ہوں اس باڈی کے ساتھ کچھ تو گڑبر ہے اور یہ بات تو پکا ہے کہ میں اپنے پچھلے جنب میں کوئی مانک نہیں تھا میں پکا بہت بڑا والا پرورٹ ہوں اسی لئے تو جونی نام رکھا گیا ہے کیا میں ایک سوپر پرورٹ کی باڈی میں آ گیا ہوں کیا اس اوریجنل باڈی کا جو ہوشٹ ہے وہ مارا گیا تھا یا پھر ماؤنٹین میں کسی نے اسے دفنا دیا مجھے اس کے بارے پتہ لگانا ہی ہوگا کی آخر میں کون ہوں اور اگر آپ لوگ کو بھی جاننا ہے تو بنے رہیں ہمارے چینل کے ساتھ اینم ایکسپلینز کے ساتھ اور اتنی گرمی میں یار پنکھا بند کر کے ویڈیو بنا رہا ہوں ایک لائک اور سبسکرائب تو کری سکتے ہو اب یہ مت پوچھ لینا کہ فین بند کر کے کیوں ویڈیو بنا رہا ہے کیونکہ فین کا آواز آتا ہے اور اے سی میرے پاس ہے نہیں اور بس ہمارے یہ ویڈیویں پر ختم ہوتا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو سب سے اچھا پارٹ کون سا لگا اور نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں موسیقی